ہیلو دوستو دوستو جمعین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے ایک امپورٹن نوٹس آئی ہے پوری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا ویڈیو کا انٹیک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر رہے ہیں ویڈیو کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو جمعین کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کی طرف سے جو امپورٹن نوٹس آئی ہے یہ نوٹس آئی ہے ایڈویٹیزمنٹ نوٹفیکیشن نمبر فور فائیو سے کس سیون آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اور ایڈویٹیزمنٹ نمبر ون آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے ریلیٹیل یہاں پر اس نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جن کینڈیڈیٹس نے ان ساری نوٹفیکیشنز کے انڈر ٹوئنٹی سیونتھ آکٹوبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون سے لے کر سیکنڈ نوبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون تک ایکزیم دیا تھا ان سے پریفرنس مانگی گئی ہے جن پوشٹس کے لیے ایگزیم لیا گیا تھا انہیں نوٹفیکیشنز میں ان میں ڈاٹس مین سیویل ڈرلر جونئر انجینئر میکنیکل فور مین گریڈ وان میکنیکل فور مین سینئر میکنیک فور مین ٹیکنیشن فورٹو لیبریرین جونئر لیبریرین اسسٹنٹ لیبریرین کٹالوگر اور یہ نوٹفیکیشن نوبر فور فائز سے کہ سیون آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اور ون آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کے انڈر لیے گئے اس کے بعد یہاں پر ڈیٹیل بتایا گیا ہے کہ کس کس پوسٹ کے لیے کس ایڈویٹیزمنٹ کے اندر ایکزیم میں لیا گیا اور میں آپ کو یہاں پر ایمپورٹنٹ بات جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ اس نوٹفیکیشن میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کونسی ہے تو وہ یہاں پر ہے تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جے کے ایس ایس بی نے جو ریٹن ایکزیم لیا تھا اس کا سکور جو ہے وہ پرسنٹ ٹائل بیسٹ پر جے کے ایس ایس بی نے اپنی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا اور اس کے بعد یہاں پر کینڈیڈیٹس کو آہ کاؤنسلنگ اور ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کے لیے بھی بلایا گیا جو کہ کنسیڈیریشن زون میں آتے تھے 15 جنوری 2022 سے اب آگے کہا گیا ہے کہ ویکنسیز کو فل کرنے کے لیے جن کینڈیڈیٹس نے ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ اپلیکیشن فارمز کو سبمٹ کیا گیا ہے ان پوسٹس کے لیے اور وہ کنسیڈیریشن زون میں آتے ہیں دو یا دو سے زیادہ پوسٹس کے لیے اور آئیٹمز کے لیے ان سارے کینڈیڈیٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنی پرفرنس کو انڈیگیٹ کریں گے ان پوسٹس کے لیے اور جو پرفرنس کی لنک ہے وہ جے کے ایس ایس بی کی اوفیشل ویب سائٹ پر نائن تھ فیبروری 2022 سے ایویلیبل رہے گی 11 فیبروری 2022 تک آگے اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ جو فیل ہو جائے گا اپنی پرفرنس کو انڈیگیٹ کرنے میں چاہے پوری طرح سے یا پھر پارشلی تو اس کو یہاں سے یعنی جے کے ایس ایس بی کی طرف سے ایک آٹومیٹک پرفرنس دی جائے گی اور جو اس پر ایگری بھی کرے گا اور اس میں یہ کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا دوستو میں چاہوں گا کہ آپ اس نوٹفیکیشن کو خود سے بھی ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اچھے سے پڑھیں اس نوٹفیکیشن کی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ ضرور کریں تو دوستو یہ تھی ایک ایمپورٹن اپ ڈیٹ جے کے ایس ایس بی کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس نوٹفیکیشن پانا چاہتے ہیں تو چلو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر